اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ عربی کے فائدوں کے بارے میں بات کریں گے کچھ لوگ اس کو عربی بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو عربی بولتے ہیں ہماری گاؤں والی سائٹ پہ تو کچھ لوگ اس کو عربی ہی بولتے ہیں تو یہ ویٹمین اے سی اور ای سے برپور ہوتی ہے اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے اس میں مگنیشیم پایا جاتا ہے جلدی امراض کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے ہماری بوڈی پہ جو جوریاں وگر آ جاتی ہیں ان کو ختم کرتی ہے جلد کی خشک کو دور کرتی ہے ہمارے مسانے کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے ہماری آنٹوں میں سے یہ خشکی کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے آنٹوں کی سوزش کو یہ ختم کرتی ہے اس میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہماری آئی سائٹ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں ہماری نظر کو تیز کرتی ہے بڑھا پیوے میں موتیاں اترنے سے آنکھوں کو بچاتی ہے پھر اس میں ویٹمین سی ہوتا ہے یہ سکن کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور جو ہے وہ اس میں جو ہوتا ہے وزن کو کام کرنے کی بھی خاصیت پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم جب فائبر لیتے ہیں تمہارا پیٹ برابر رہتا ہے ہمیں بہت دیر بعد بھوک لگتے ہیں اس لیے اس کو وزن کام کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو وائل کر کے کھائیں تو زیادہ مفید ہوگا فرائی جو ہے جو لوگ وزن کام کرنا چاہتے ہیں وہ فرائی نہ ہی کھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس کو گوشت کے ساتھ بھی پک آجاتا ہے اس کو آلو کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے لیکن جہاں پہ اس کے اتنے فائدے ہیں وہاں پہ اس کا اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں یہ جو ہے ہمارے بلغم پیدا کرتی ہے جو کہ کچھ لوگوں کے لیے تو صحیح نہیں ہوتی اس لیے کچھ لوگوں کو اس سے جو ہے وہ بلغم کا پرابلم ہو جاتا ہے تو وہ لوگ اس سے ذرا احتیاط کریں تو باقی یہ اس کے جو ہے بیڈی فٹ میں نے بتایا ہے یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے ہمیں اور اس کو ڈیفرنٹ ٹریکوں سے پکایا جاتا ہے اگر میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں